اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئل خلائق اجمعین الحمدلہ اہلہی واسولاتو علا اہلہ اسولاتو والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفل امجد الحبیب الاحمد النبیجی الامیجی المکیجی المدنی السراج المنیر الكوکب الدریس وحب البقار والسکینہ المدفون بارد مدینہ سیدنا ونبیجنا وشفیق ظنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد المصطفى و اہل بیته الاطیبین الاطهرین الانجبین المأسومین المظلومین ورحمت اللہ علیہ احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم مجمعین ولعنت اللہ علیہ اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاسب حقوقہم من جوم عداوتہم الى الان ومن الان الى قیام جوم الدین و بعد جوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایہو وبل والدین احسان صلوات پہ جی خاندان فاطمہ سب سے پہلے میں اپنے عزیز اور محترم اور معظم بھائی قاضی وسیم صاحب کی خدمت میں تعازیت پیش کرتا ہوں وہ رشتہ کے اس عالم ہستغوت میں اور اس ساری کائنات میں جس رشتے کا کوئی بھی نعم البدل وجود نہیں رکھتا ماں کے سائر احمد سے محروم ہوئے میں ان کی خدمت میں اور تمام خانوادی کی خدمت میں تعازیت پیش کرتا ہوں حق تعالی مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے جوارِ معصومین میں جگہ حطا فرمائے شفاعتِ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے اور ان کے فرزندِ بزرگوار کے جو خود ان کے لیے وسیلِ خیر اور صدقِ جاریاں ہیں جو مسلسل مسائب اور فضائلِ اہلِ بیت بیان کر کے ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہیں میں ان کی دلجوئی کے لیے ایک جملہ عرض کروں اگرچہ ایک طرف صدمہ ہے کہ دعاوں کے عظیم خزانے سے وہ محروم ہوئے لیکن دوسری طرف جو موت کا تصور قرآن نے اور معصومین علیہ السلام نے دیا سرور و سالارِ شہیدان امامِ حریت امامِ عزت امامِ انقلاب راکبِ دوشِ رسول فرزندِ رسول نے جو موت کے تعارف میں جملہ ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ الموتو قنترت الحیات موت حیات کیلئے ایک پل ہے کہ جس سے گزر کر انسان ابدی زندگی سے ہم کنار ہو جائے گا اور ایک مؤمن اور مومنہ کے لئے موت کا تصور میں حیران ہوتا ہوں صاحبِ تفسیرِ کبیر امام فخر الدینِ رازی جن کی وفات چھے سو چھے ہجری میں ہوئی اور صاحبِ تفسیرِ کشاف جنابِ جاراللہ زمخشری جن کی وفات پانچ سو اڑتیس ہجری میں ہوئی اس کے علاوہ صفحہ اول کے مفسرین سورہِ مبارکہِ شورہ کی آیت نمبر تئیس کے زیل میں یہ احادیث نقل کی کہ پیمبرِ اسلام فرماتے ہیں غیر معمولی شخصیات ہیں جن کے میں نے نام لیا امامِ اہلِ سنت صاحبِ تفسیرِ کبیر فخر الدینِ رازی وہ ان احادیث کو ذکر کر رہے ہیں کہا کہ پیمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص آلِ محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے یہ شہید ہو کر دنیا سے جاتا ہے اور تائب ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس حال میں کہ اس کی گردن پر کوئی گناہ نہیں ہوتا مغفور اللہ اور منکر و نکیر آ کر اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور جنت کے داروغہ جنابِ رزوان جنت کے دروازے فرشتوں کے ہمراہ کھڑے ہو کر یوں استقبال کریں گے اور اس طرح سے علی اور اہلِ بیت کے چاہنے والوں کو جنت کے اندر لے کے جائیں گے یہ صاحبِ تفسیرِ کبیر فخر الدینِ رازی نے لکھا کہ پیمبر فرمار جیسے کسی دلہن کو اس کے گھر میں لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے اللہ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول اشبِ میراج میں نے سنی شیہ روایتوں میں کتابوں میں یہ روایت دیکھی ہے کہ پیمبر اسلام جب میراج پر تشریف لے کے گئے چوتھے آسمان پر بیت المعمور پر وہاں فرشتوں سے ملاقات ان کو زیارت کا شرف عطا کیا گیا سب فرشتوں کی خواہش تھی کہ وہ ختمی مرتبت سے بالمشافہ زیارت کر پیمبر اگرامی اسلام فرشتوں کی صفوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں دونوں سمت فرشتے سر جھکائے جہاں سے پیمبر کا گزر ہو رہا ہے سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں سر جھکائے پیمبر فرشتوں کی صفوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے محدثین اور مورخین یہ روایت لکھی یہاں تک کہ ایک فرشتہ جس کا نام سن کر اب یہ میرے جملے چہروں پر پریشانی آ جاتی ہے اور وہ فرشتہ جہاں سے ایک دفعہ گزرتا ہے تو پھر اس گلی سے وہ محلے سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں نام آپ کے زمین میں آگا ہے کون؟ اسرائیل یہ اسرائیل پیمبر گزر رہے ہیں اور سر جھکائے باقی فرشتوں کے ہمراہ عرضِ عدب کر رہے ہیں یہاں تک کہ پیمبر آکے بڑھنے لگے تو اسرائیل نے رکھ کر حضرت کی خدمت میں یہ گزارش کی آقا جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی کو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجئے پیمبر گرامی اسلام نے استفسار کیا اتعرف علی ابن عبی طالب جانتا ہے علی کو کون ہے علی؟ کیا جواب دیا فکیف لا عارفہو میں اس علی کو کیسے نہ پہچانوں قد امیرتو بتحقیق مجھے یہ حکم دیا گیا جب ارواح کی لوح میرے سپورٹ کی گئی قبض روح کیلی تو ساتھ خدا کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا اللہ اقبضہ یہ روایت جب بھی پڑھتا ہوں میں ہل کر رہ جاتا ہوں کہ اللہ علی کے شیعوں پر کتنا مہربان ہے اور علی خود اپنے شیعوں سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ اسرائیل کہہ رہے ہیں اللہ اقبضہ روحا شیعہ علی ابن عبی طالب جب مجھے یہ لوح الواح روح دی گئی تو خدا کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک علی ابن عبی طالب کے کسی بھی شیعہ کی روح قبض نہ کروں اللہ بی اذنہ جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آجا اللہ عجیب ہے واقعاً عجیب ہے وقت نہیں کہ میں اس روایت کی اثرار اور اس کی جہتیں آپ کے سامنے عرض کروں چونکہ وسیم بھائی کی والدہ معظمہ کا انتقال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں والدین اور بالخصوص ماں سے متعلق کچھ گفتگو کروں قرآن مجید کوئی بہت زخیم کتاب نہیں چھ ہزار دو سو چھتیس آیتیں کل اور یہ قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن مجید نے اہم سے اہم موضوع کو ایک مرتبہ ذکر کیا دوبارہ پلٹ کر اس موضوع سے متعلق گفتگو نہیں کی آیت کے ایک ٹکڑے میں اہم ترین موضوعات کو قرآن بیان کر کے آگے بڑھتا ہے اس لیے کہ قرآن جوزیات کو بیان نہیں کرتا قرآن اصول قوانین جوامِ الکلم کو بیان کرتا یہ قرآن کا مزاج ہے اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا تقرار سے بیان کیا قسرت سے بیان کیا ان میں سے ایک موضوع والدین کا مقام ہے ان کی حرمت ان کے حقوق ان کا شرف ان کی عزت یہاں تک کہ جو انبیاء کی دعائیں جنابِ نوح ہیں جنابِ ابراہیم ہیں جنابِ اسماعیل ہیں جنابِ یاحیہ ہیں جنابِ عیساء ہیں باقی انبیاء جو ان کی والدین سے متعلق دعائیں ہیں ان کو چھوڑ کر چودہ مقامات پر اللہ نے والدین سے متعلق گفتگو کیا اور چودہ میں سے چار مقام وہ ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراں بعد بلا فاصلہ والدین کے شرف اور مقام کو بیان کیا ان میں سے ایک آیت جو مجھے بہت مرغوب ہے وہ بہت پسند ہے بلکہ دو آیت ہیں سورہ مارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 صاحبانِ بصیرت تشریف فرمائے آپ ان آیات کا لب و لہجہ دیکھیں اسلوف دیکھیں لفظوں کا چناؤ وَقَغَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے آخری فیصلہ ہے کیا اللہ تَعْبُدُو کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو اللہ ایہو سوائے اس کے اور فوراں بات کیا فرمایا وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اردو والا احسان نہیں عربی میں عالمِ دین تشریف فرمائے مجھ سے ہزار درجے بہتر باری کیوں اور دکتوں پر نگاہ رکھتے ہیں عربی میں احسان سے مراد عام نہیں کی نہیں ایسی نیکی جس میں کچھ رکن پائے جائے حتی ابو جعفر یاگوب کلینی نے امامِ سادق سے یہ روایت بیان کی پہلا رکن احسان کا میں جلدی جلدی پڑھوں تاکہ زیادہ مطالب آپ کی خدمت بیان کرسکوں پہلا رکن نیکی کا احسان کا کہ اس کی انجام دہی میں متقلم کو مخاطب سے کہنا نہ پڑے مثلاً میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مجھے پیاس لگی ہے تو میں کسی جوان کو اشارہ کروں کسی بچے سے وہ جائیں وہ پانی کا جام لے کے آ جائیں وہ پیش کریں وہ میں پانی پی لوں تو یہ نیکی ہے حسنا ہے احسان نہیں احسان اس نیکی کو کہا جائے گا جس کی انجام دہی کے لیے کہنا نہ پڑے مثلاً از خود یہ میرے ہونٹوں کی خوشکی کو میرے لہجے کی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے خود سے چلے جائیں پچھا کے پانی لے کے آئیں پیش کریں یہ احسان ہے البتہ احسان کا پہلا رکن اللہ اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے کیا مطلب یعنی ساری زندگی کبھی اولاد کو والدین کو اپنی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے اور اولاد والدین کے کہے بغیر ان کی ضروریات کی طرف متوجہ رہیں یہ پہلا رکن ہے دوسرا رکن کے اس عمل کو مباشرتاً انجام دیا جائے بغیر وسیلے کے اگر باپ تھکا ہے اور انسان خود دبانے کے بجے ملازم سے کہے کہ پاؤں دباؤ میرا باپ تھکا ہے یہ نیکی ہے حسنا ہے احسان نہیں احسان وہ نیکی جو خود اپنے ہاتھ سے انجام دی جائے اللہ یہ چاہتا ہے کہ والدین کی امور کو اولاد اپنے ہاتھوں سے انجام دے تیسرا رکن اس کی انجام دہی میں جلدی دکھائی جائے چوتھا رکن اسے کم سمجھا جائے اور پانچمہ رکن یہ ہے کہ احسان اس میں اطلاق پایا جاتا ہے والدین نیک ہوں یا گنہگار اور چھٹا رکن زندہ ہوں یا مردہ والدین کی اطاعت ان کے حقوق ہماری گردن پر لازم ہے پورے ملک سے ایک چنیدہ اجتماع ہے میں دیکھ رہا ہوں آتے وہ مختلف شہروں کے بانیان پر نگاہ پڑھ رہی تھے لاہور سے باقی شہروں سے ایک منتخب ایک گلدستہ ہے مومنین کا اس لیے میں بھی اس گفتگو کا ایک گلدستہ بنا کر آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ کچھ نتائج حاصل کریں پہلا سوال جو باشعور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا جب امام چہارم سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت نے جواب دیا کہ جن دو وجوہات کی بنا پر خود خدا کی عبادت واجب ہے انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت اور فرمبرداری واجب اللہ کی بندگی واجب ہے کیوں پہلی وجہ اللہ ہمارا خالق ہے دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا یہ چوتھے امام فرمارے تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی کیوں واجب ہے خالق بھی ہے رب بھی ہے پہلے اس نے ہمیں ادم سے وجود دیا نہیں سے ہے بنایا اور پھر خلعت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا ہماری ربوبیت کی ہمیں پروان چڑھایا پرورش کی اس لیے خدا کی بندگی واجب ہے تو والدین کی اعتاد کیوں واجب ہے انہی دو وجوہات کی بنا پر کیوں اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں صفت خالقیت پروردگار کو ظہور ملا والدین کے وزیلے سے صفت ربوبیت پروردگار پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آ سکتے نہ ہماری پرورش ہوتی اس لیے اللہ نے والدین کی اعتاد کو واجب قرار دیا دوسرا سوال جب اللہ والدین کی اعتاد کو واجب قرار دے رہے ساتھ میں اپنی اعتاد کو بھی واجب رکھا ہے تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی مانی جائے اس لیے کہ والدین کی اعتاد ٹکراؤ سکتی ہے کائنات کی کسی بھی انسان کی اعتاد خدا سے ٹکراؤ سکتی ہے سوائے محمد و آل محمد کے اللہ کی اور ان چودہ کی اعتاد میں وحدت پائی جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ یہ چودہ چاہتے ہیں اور جو یہ چودہ چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے ان کی مشیعت میں وحدت ہے یہ جو اقبال نے شیر کا مجھے ڈونڈ کے بتائی گئے اس کے مصداق کون ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ بندے ڈھونڈ کے مجھے بھی بتائیے گا وہ یہی چودہ ہیں جن کی مشیعت خدا کی مشیعت ہے جن کا ارادہ خدا کا ارادہ ہے باقی کسی بھی انسان کی بات خدا سے ٹکرا سکتی ہے تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی مانے؟ یہاں پر ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی کام پانچ حالتوں سے باہر نہیں ہے یا واجب ہے یا حرام ہے یا مکروح ہے یا مباہ جائز ہے یا مستحب ہے ان پانچ میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے تو پانچ میں سے دو میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے باقی تین میں اللہ نے والدین کی اطاعت کو مقدم رکھا واجب میں اور حرام میں خدا پہلے ہے والدین بعد میں لیکن تمام مستحبات تمام مکروحات جن کی تعلیٰ دو ہزار ہے ان سب میں والدین کو خدا نے پہلے رکھا خود کو بعد میں رکھا جتنے بھی مباہ اور جائز کام ہے ان میں والدین پہلے خدا بعد میں نماز پڑھنا واجب ہے اگر باپ یا ماں نماز سے روکے ہیں نہیں مانیں گے لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا واجب نہیں اگر آپ نے غضو کیا اور کہا کہ آزان ہو رہی ہے اول وقت میں نماز پڑھو اور باپ نے کہا جاؤ پہلے میرے لیے بازار سے فلا چیز لے کے آو یا بیٹھ کے پاؤں دباؤ یا بیٹھ کے باتیں کرو یا کوئی دوسرا کام کرو اب اگر یہ ثواب کے لالش میں کہ میں اول وقت پڑھوں مجھے زیادہ ثواب مل جائے گی تو یہ باپ کی بات کو کہی کہ اچھا بات میں کرتا ہوں پہلے دو رکل جلدی سے نماز پڑھو اس کی نماز اس کے موہ پہ مار دی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی نماز پڑھنا واجب ہے مسجد میں جا کر پڑھنا واجب نہیں ہے تاقید ہے عجر ہے ثواب ہے اگر باپ یا ماں روکتے کہ نہیں گھر میں پڑھو اچھا نہیں لگتا مسجد میں جاؤ اب ثواب کے لالش میں اگر یہ مسجد جا کے پڑھے گا اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی نماز پڑھنا واجب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ستر کم سے کم ستر نمازوں کا ثواب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا لیکن اگر ماں منع کر دے جب آپ روکتے کہ نہیں ہم نہیں چاہتے کہ تم جماعت کے ساتھ پڑھو فرادہ پڑھو الگ پڑھو اکیلے پڑھو اب اگر ثواب کے لالش میں یہ جماعت کے ساتھ جا کے پڑھے گا کہ مجھے زیادہ ثواب مل گیا نہ اس کی نماز اس پہ موہ پہ مار دی جائے گی تمام مستحبات میں تمام مباہات میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا صرف واجب اور حرام میں خود کو مقدم رکھا دو خواتین چل نہیں ہیں بازار میں ان کے بیچ میں سے گزرنا مکروح ہے قبروں کے قطبے پڑھنا مکروح ہے کھانے کے لیے آپ نے ہاتھ دھوئے انہیں خوش کرنا مکروح ہے وضو کا پانی تولیے سے خوش کرنا مکروح ہے یہ مکروحات جتنے بھی مستحبات ہیں نماز تحجد ہیں نوافل ہیں عمرہ ہیں اور چیزیں ہیں دو ہزار مستحبات ہیں ان میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا اگر وہ روک دیں تو رکنا واجب ہے اگر انجام دے گا تو اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے یہ دوسری بات ہوگی آئیے تیسرا سوال دوسرا سوال یہ کہ اللہ اور والدین کی اطاعت ٹکرا جائے تو کس کی مانے میں نے قانون ارز کیا تیسرا سوال اگر خود والدین میں اختلاف ہو جائے تو کس کی مانے باپ کی بات کو اہمیت دے یا ماں کی بات کو مقدم رکھے تو یہاں پر ایک قانون ارز کرنا چار حق اللہ نے باپ کو دیئے اس میں ماں شامل نہیں ایک حق پروردگار نے ماں کو دیا اس میں باپ شامل نہیں وہ چار حق جو باپ کے ساتھ خاص ہیں پہلا حق باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے بے شک اولاد نے اپنی رکم سے خود بنایا لیکن باپ کو اجازت نہیں چاہیے بغیر اجازت اندر جا سکتا ہے رہ سکتا ہے اور لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں ماں پر دین نے اجازت قرار دیا دوسرا فرق باپ اپنی اولاد کا مال جو اولاد نے خود کم آیا استعمال کر سکتا ہے اس کی مقدار زیادہ ہو تب بھی یہ چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا لیکن ماں کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا تیسرا فرق باپ کو کی قضا نمازیں اور قضا روزیں یہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں ان کی وجوہات ہیں لیکن وقت نہیں کیا عرص کرو لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزیں یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں مستحب ہے تاقید ہے پڑے گا توفیقات میں اضافے کا سبب ہے لیکن واجب نہیں ہے باپ کی واجب ہے اور چوتھا فرق باپ کو اللہ نے اولاد کی اوپر حق کے ولایت عطا کیا لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں آئے دن سوشل میڈیا پر اخبارات میں یہ خبریں آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی میہ بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی مثلا آج کل تو یہ کام بہت ہو رہا ہے سکولوں میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں اسی طرح سے آفیس میں لڑکا لڑکی کلیک ہے آپس میں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کرنے اب لڑکی خود راضی ہے اس کی ماں راضی ہے تمام خالائیں مامو چچا تایا نانا نانی بہن بھائی سارے رشتدار راضی ہیں صرف باپ راضی نہیں تو اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا لڑکی خود راضی ہے سارے رشتدار راضی ہیں اور چیف جسٹس قاضی القزان فیصلہ سنائے عدالت عظمہ میں کہ اس لڑکی لڑکے کا نکاح ہو جانا چاہیے اور چیف نسٹر پرائیم نسٹر یا پریزیڈنٹ حکم دے کے نے تحفظ فرام کیا جائے اور ان کا نکاح ہونا چاہیے اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے اگر باپ کی اجازت نہ ہو باقی سارے رشتدار لڑکی خود راضی ہیں ماں راضی ہیں مامو چچا تایا نانی نانا بہن بھائی سارے رشتدار راضی اور پاکستان کا مفتی آزم اٹھے اور اٹھ کر اس لڑکی لڑکے کا نکاح پڑھا دے اس کی شرعی حیثیت کیا اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ اٹھائیں اور اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ حق پروردگار نے باپ کو دیا ہے اس میں ماں شامل نہیں ہے لیکن ایک حق جو ماں کے ساتھ خاص ہے اس میں باپ شامل نہیں ہے چوتھے امام سے پوچھا گیا ہے فرزند حسین بتائیں ایک وقت میں اگر باپ بلائے اسی وقت میں ماں آواز دے تو کس کی طرف جائے فرمایا ماں کی طرف جائے کیوں کہ اس لیے کہ ماں نے تمہارے حمل کی زہمت کو برداشت کیا تمہاری ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا دو سال برابر تمہیں دودھ پلائیا پھر نرم دل ہے حسانس ہے اگر انکار کرو گے اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گے اس لیے یہاں پر اللہ نے ماں کو مقدم قرار دیا چوتھا سوال کتنے حقوق ہیں والدین کے جنہیں اللہ نے قرآن میں اور معصومین نے بیان کیا ان کی تعداد اسی ہے چالیس حقوق جن کا تعلق والدین کی زندگی سے چالیس حقوق جن کا تعلق والدین کے دنیا سے جانے کے بعد سے وہ چالیس حقوق جو والدین کی زندگی سے متعلق ہیں اولاد کو حق حاصل نہیں ہے دین میں کہ وہ والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھیں اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ والدین سے آگے چلیں اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند کریں اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکمن اپنے والدین سے کوئی بات کریں مثلا فرض کریں اگر باپ ڈاکٹر ہے اور بیٹا ایک سلاوات بھیجیے خاندان فاطمہ باپ ڈاکٹر ہے بیٹا ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے فقی ہے دانشوار ہے باپ انپڑ ہے کسی محفر میں باپ ایک فضول بات کر رہے ایک ناشائستہ بات کر رہے لیکن اولاد کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کی بات کو ٹوکے بیٹا عالم ہے پروفیسر ہے ڈوکٹر ہے پڑا لکھا ہے باپ انپڑ ہے جاہل ہے گوار ہے ایک فضول بات کر رہے تب بھی اللہ نے اولاد کو حق حاصل نہیں دیا کہ ان کی بات کو کٹے ٹوکے کوئی بات حکمن نہیں کہہ سکتی ہے اولاد باپ کو بیٹا ڈوکٹر اور باپ شوگر کا مریض ہے فرض کریں وہ میٹھا کھانا چاہتے ہیں میٹھائی یہ التماث کر سکتا ہے درخواست کر سکتا ہے التجاہ کر سکتا ہے لیکن حکمن نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام کرے اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں باقی حقوق بس میں اختصار سے کام لیتے ہوں باقی نتائج عرض کرو یہ چالیس حقوق ہیں جو والدین کی زندگی سے متعلق ہیں چالیس حقوق والدین کی موت کے بعد یہ بھی اولاد کی گردن پر ہیں یہ اسی حقوق پانچمہ سوال یہ جو اسی حقوق پروردگار نے بیان کیے اور دین نے بیان کیے کیا یہ ان والدین کے لیے جو نیک ہیں متقی ہیں زاہد ہیں پرہزگار ہیں اگر کسی کا باپ گنہگار ہے اس سے بڑھ کر اگر کسی کا باپ فاسق ہے اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی کا باپ مشرق یا کافر ہے کیا کافر باپ کی اطاعت بھی واجب ہے میں آسان کروں میں عرض یہ کرنا چاہوں کہ وہ جو پچھلا قانون عرض کیا اگر کافر باپ اپنی اولاد کو عمرے پر جانے سے روک دے نماز تحجد پڑھنے سے روک دے مسجد میں جانے سے روک دے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے روک دے مشرق باپ تو کیا اس کی اطاعت واجب ہے یا نہیں مانی جائے گی یہ سوال پیمبر سے پوچھا گیا اور آقا نے کیا جواب دیا فرمایا تین چیزوں میں کافر اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں پہلی چیز وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبانہ واجب ہے کافر سے کرو تب بھی نبانہ واجب ہے دوسری چیز امانت امانت مسلمان کیوں تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے اور اگر امانت کسی کافر کیوں تمہارے پاس تب بھی اس کی نگداشت لازم ہے اور تیسری چیز والدین والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے اور اگر والدین کافر اور مشرق ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین کے سامنے اپنا سر بلند کریں نہ میں نے آیت پڑھی ترجمہ مکمل نہیں کیا تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہاری زندگی میں بوڑے ہو جائیں اہدہما دونوں میں سے ایک او کلاہما یا دونوں فلا تقل لہما اوف خبردار انہیں زندگی میں کبھی اوف نہ کہنا ولا تنہرہما کبھی انہیں نہ جھڑکنا وقل لہما قولا کریما ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَا حَذُّلْ لِمَنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے سامنے جانے کا عدب بیان کر رہا ہے قرآن کہا والدین کے سامنے اپنے دونوں شانے دونوں کندے انتہائے عدب کے ساتھ جھکا کر رکھنا زلت کے ساتھ عدب کے ساتھ جھکا کر رکھنا اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا وَقُرْ رَبْ بِرْحَمْ هُمَا قَمَا رَبْ بَيَانِ صَغِیرَ پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت ناصل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری پرورش کی میری تربیت کی مجھے پروان چڑھایا تو چھٹا سوال ارز کر رہا ہوں کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنہ ہے کسی کو چھوٹ ہے کسی صحابی کو کسی نبی کو کسی رسول کو کہ نہیں رسول پر ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے صحابی پر اپنے ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے اس کا بڑا شرف ہے نہ میں امام ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری صحیح بخاری کی جو شروعات لکھی گئیں سب سے بہترین شرعہ ابن حجر اسقلانی نے تحریر کی انہوں نے بھی اس واقعے کو تحریر کیا اور شیعہ کتابوں میں محدثی نے اس واقعے کو لکھا پیمبر کا ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا عرص کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں جنت میں کس کیفیت میں پیمبر نے بور اور صحابی کے چہری کی طرف دیکھا فرمایا کون سی جنت کون سی جنت کہ یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے فرمایا شہید کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا کہاں میں نے کہا تھا کہاں پھر میرا بھائی کیوں جنت میں نہیں فرمایا میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرمبردار تھا اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرمبردار کے اوپر حرام قرار دے دیا جو والدین کا نافرمبردار ہے اللہ نے جنت کو اس کے لیے حرام قرار دیا اگر کوئی محمد و آل محمد کا دشمن بن جائے اس سے متعلق کیا خیال ہے اس کا کیا حساب ہوگا تو کوئی صحابی مستثنہ نہیں ہے کوئی نبی مستثنہ نہیں ہے قرآن نے پچیس سے چھپیس نبیوں کا ذکر کیا نام لے کر لیکن کسی نبی کا اکٹھے ذکر نہیں کیا سب سے زیادہ ذکر آپ کو قرآن میں جناب موسیٰ کا ملتا ہے لیکن ٹکڑوں میں کبھی سورہ امار کے بنی اسرائیل میں کبھی سورہ آل امران میں کبھی پھر کسی اور سورہ میں ایک نبی ہیں جن کا ذکر پروردگار نے ایک جگہ بیان کیا اور سو سے زیادہ آیتیں ہوتا نہیں اور اس واقعے کو قرآن مجید کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا کون؟ جناب یوسف یہ یوسف جن کے کردار کو اللہ نے جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا اور انہیں اسوہ قرار دیا نمونہ قرار دیا سالوں کی جدائی کے بعد اپنے باپ یاکوب سے سامنا ہوا تو جیسے باپ بیٹے کی نگاہ ایک دوسرے پر پڑی کئی سالوں کی جدائی کے بعد تو جناب یاکوب رفتگی کے عالم میں جلدی سے سواری سے نیچے اترے اور آپ نے تیز تیز چلنا شروع کیا اور ادھر جناب یوسف نے جب باپ کو سواری سے اترتے اور چلتے ہو دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میں بھی پیدل چلوں اور اس طرح سے جاؤں پھر کہنا مناسب نہیں شعون مملکت کا حکومتی پروٹوکول کا تقاظہ ہے میرے ساتھ داہنے باہنے وزیر ہیں مشیر ہیں گورنر ہیں سب سوار ہیں مجھے بھی سوار ہو کے جانا چاہیے کسی تکبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے نہیں بلکہ آدھاب حکومت کی ریایت کرتے ہوئے گھوڑے سے نہیں اترے لیکن چند لمحے چند قدم تیہ کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ اچھا نہیں باپ پیدل چلا آ رہا ہے اور میں سوار ہو کے جاؤں اسی یہ گھوڑے سے نیچے اتر ہے نیچے اترے اور باپ کی طرف دوڑنا شروع کیا لیکن جیسے باپ کے قریب پہنچے اس سے پہلے کہ یوسف یعقوب کے ساتھ مطفہ کرتے معانکہ کرتے گلے ملتے پروردگار نے جبرائیل کو اتارا جبرائیل آئے یوسف کو سلام کیا اور کہا یوسف اپنا دائیں ہاتھ کھولیے یوسف نے دائیں ہاتھ کھولا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا تعجب سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا جواب دیا یہ نور نبوت تھا کہ کیا مطلب کہ اللہ نے نور نبوت کو آپ کے سلب سے واپس لے لیا اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا کہ کیوں کیا ہوا کہ آپ سے ترکِ اولا سرزاد ہوا کہ کیسا ترکِ اولا کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کیے اور اللہ کو یہ تاخیر گوارہ نہیں ہے کوئی نبی بھی مستثنہ نہیں ہے کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنہ نہیں ہے جنابِ ذرغام بھائی تشریف فرماؤ بیان کریں گے گفتگو کریں گے میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں اپنی گزارشات کو سمیٹھنا چاہتا ہوں اگرچہ کہ بہت جہتیں ہیں بہت پہلو ہیں اس گفتگو کے کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنہ نہیں ہے والدین اپنی اولاد کیلئے مجرہ فیض ہیں واسطہ فیض ہیں وسیلہ فیض ہیں اللہ کی نعمتوں کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہیں ساری گفتگو کو خلاصہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے پیچھے سیکڑوں احادیث کا نچوڑ ہے میرے عزیزو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے گھر میں سکون ہو اگر چاہتا ہے کہ پروردگار اسے طول عمر نصیب فرمائے اگر چاہتا ہے کہ اللہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے اگر چاہتا ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کی نگاہوں میں محبوب رہے اگر چاہتا ہے کہ اس کا اچانک پریشانی اور مشکلات نہ ہوں اگر چاہتا ہے کہ خود اس کی اولاد اس کی مطی اور فرما بردار رہے اگر چاہتا ہے کہ اسے جنت میں انبیاء کی ہم نشینی نصیب ہو اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن محمد و آل محمد اس کی شفاعت فرمائیں تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی عطاعت اور والدین کی فرما برداری اگر کوئی شخص والدین کا نافرما بردار ہے تو رسالت الحقوق میں امام سجاد کی یہ روایت سن لے آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر والدین کے نافرما بردار کو علی زین العابدین کا یہ پیغام پہنچاؤ کہ حسین کا بیٹا علی تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت کی جائے گی نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب کی جائے گی قیامت کے دن امام سجاد فرماتے ہیں یہ انسان نو جانوروں کی شکل میں اٹھے گا شراب خار کس شکل میں اٹھے گا امام نے بیان کیا سودخار کس شکل میں اٹھے گا والدین کے نافرما بردار سے متعلق فرمایا کہ والدین کا نافرما بردار قیامت کے دن گدے کی شکل میں اٹھے گا اور امیر المومن فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کم سے کم اتنا عمل لے کے آ جانا کہ جب قیامت کے دن محشور ہو ہمارے سامنے آؤ تو انسانی شکل میں محشور ہو سکو پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد وعال محمد جانے قیامت کے دن انسانی شکل میں محشور ہونا یہ مشکل مرالا ہے اور والدین کا نافرمان کبھی بھی قیامت کے دن انسانی شکل میں نہیں اٹھ سکتا پس میرے عزیزو خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں کہ وہ ان کی خدمت اور اطاعت کر کہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ یزہبن السیعات اللہ انسان کے گناہوں کو محف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے صرف ختم نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے تو پیمبر سے پوچھا گیا وہ کون سا عمال ہے جو انسان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے فرمایا برل والدین والدین کے ساتھ نیکی خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کے والدین یا ان میں سے ایک کی وفات ہو چکی ہے تو اسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ پیمبر فرماتے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو زندگی میں والدین کی حقوق کو ادا کرتے ہیں لیکن ان کی موت کے ساتھ والدین کو بھول جاتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے آق اور نافرمابردار لکھے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو والدین کی زندگی میں ان کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتے ہیں لیکن ان کی موت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کی حقوق کو ادا کرتے ہیں ان کی نمازیں ان کے روزیں جو چھوٹ گئے ان کو ادا کرتے ہیں عجرت پر ادا کرواتے ہیں خود ادا کرتے ہیں ان کے واجبات رد مظالم کرتے ہیں کسی کے ساتھ انہوں نے ظلم کر دیا ہو کسی کا مال کھایا ہو وہ سارے حقوق حساب برابر کرتے ہیں ان کے واجبات کو ادا کرتے ہیں باقی امور ان کی زیارت کے لیے جانا حکم ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ یا روز جمعہ یا شب جمعہ والدین کی قبر کی زیارت کیلئے جائیں پیمبر فرماتے ہیں جو خلوص دل کے ساتھ شب جمعہ یا عصر جمعہ والدین کی قبر کی زیارت کیلئے جائے گا تو اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا یہاں تک ایک صحابی آیا پیمبر کی خدمت میں اور آ کر عرص کیا کہ میرے حالات اچھے نہیں مفلوک الحال ہوں تو ہی دست ہوں تو ہی دامن تو آپ میرے لئے دعا کریں کہ میرے قرص ادا ہو جائیں اور میری معیشت میں بہتری ہو پیمبر نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے عرض کہ یا رسول اللہ پھر کس کے پاس جاؤ فرمایا والدین کے پاس جاؤ عرض کہ یا رسول اللہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے پیمبر نے فرمایا تو کیا ہوا اگر انتقال ہو گیا ان کی قبر پر جاؤ اور ان کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو اللہ تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا تو جن کے والدین رخصت ہو چکے آقا فرما تھے کہ انہیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کے حقوق کا جبران کر سکتے ہیں بس میرے عزیزوں جو کہ ماں کے قلخانی کی اور ان کی یاد میں ان کے عزیزان ان کے فرزندان تشریف فرمائیں مسائب بھی تفصیلاً بیان کریں گے جناب ساکر میں ماں سے متعلق دو تین جملے عرض کرتا اور وہ جملہ عرض کروں تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں رہا یہ جملہ صاحب تفصیل علمیزان علامہ محمد حسین تباہ تباہی نے بار بار اپنی تفصیل میں ذکر کیا یہ جملہ روح قرآن اس سیکڑوں قرآنی آیتوں کا نچوڑ ہے روح ہے اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے مجازن کیسے ہم حقیقتاً انسان بن سکتے ہیں چھے عوامل چھے فیکٹرز ہیں تین ہیڈن فیکٹرز ہیں تین اوپن فیکٹرز ہیں تین عوامل خفی تین عوامل جلی توفیق دعا تواروس صفات جینز یہ عوامل خفی اور تین عوامل جلی والدین استاد اور سماج ان چھے میں سے مؤثر ترین عامل والدین اور والدین میں سے مؤثر ترین عامل ایک ماں کا وجود ہے ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے اس لیے پیمبر نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے جنت صرف ان ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے ورنہ بہت ساری ماں اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس لیے پیمبر نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ مضبلہ سے بچو یہ جو جوان بیٹھے ہیں محفل میں ان سے یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں پیمبر نے فرمایا میرے صحابہ مضبلہ سے بچو پھول جو کسی گندی جگہ پر کسی کچرے کے ڈھیر پر اگاتا ہے عرض کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں فرمایا ایسی خوبصورت اور حسین عورت کہ جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن اس کی نشون و ماہ اور پرورش کسی ناشائستہ خاندان میں ہوئی ایسی خاتون کے ساتھ رشتہ منتقل ازدواج منسلک ہونے سے بچو بچاؤ خود کو کیوں کہ تمہاری اولاد کے لیے اچھی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی میرے عزیزوں میری گفتگو تمام ہوئی تاریخ انسانی میں جو بڑی بڑی شخصیتیں اگر میں گنوانا شروع کروں تو شاید کئی گھنٹے گزر جائیں تاریخ انسانی میں جتنی بھی بڑی بڑی باکمال شخصیتیں گزری ان کی عظمت اور کمال کا راز اگر کوئی جاننا چاہے تو سب سے بڑا فیکٹر اور سب سے بڑا عامل ایک ماں کا وجود ہے ماں کا وجود ہے ماں کا کردار ہے اگر میں شمار کروں جو بھی شخصیت ہے آپ جا کے ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور اب چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے میں اس شخصیت کی تعارف میں ایک جملہ عرض کروں جسے قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا اور قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا کون وجود مبارک حضرت اب الفضل ابباس کیا شرف ہے کیا مقام ہے میں نے چھٹے امام کی حدیث پڑھی آقا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے جناب ابباس میں امامت کی ساری شرائط رکھی تھی تمام خصوصیات امامت کی جناب اب الفضل ابباس کے وجود میں ہیں یہ شرف ہے لیکن امام قرار نہیں دیا آپ کا شرف کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے وقت نہیں کی کچھ اشارے بھی عرض کروں یہ جناب ابباس کہ جنہیں قیامت تک انسان فراموش نہیں کر سکتا ابھی تو خیر مسلم افراد عیسائی افراد قربلا سے متعلق لکھ رہے ہیں جناب ابباس سے متعلق کتاب لکھی گئی اور علامہ تقی جعفری نے اپنی معروف کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیش روہ بشریت میں ایک غیر مسلم مفکر کی یہ جملے لکھے کہا کہ ایک عیسائی خاتون ہے ان سے متعلق لکھا کہا کہ قیامت تک آنے والا انسان کبھی بھی اب الفضل ابباس کو فراموش نہیں کر سکے گا کیوں؟ اس لیے کہ ساڑھے آٹھ ہزار سالہ انسانی تاریخ میں اب تک اکیس تحذیبیں گزر چکی اکیس تمدن اکیس کلچر اور ہر انسانی تحذیب میں کچھ قدریں پائی جاتی ہیں کچھ ویلیوز ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ایک تحذیب اگر ایک قدر ایک تحذیب کیا اہمیت رکھتی ہے تو دوسری تحذیب بھی اس قدر کو ہوئی اہمیت دے یہ ضروری نہیں لیکن پھر یہ جملہ لکھا کہا لیکن ایک قدر اور ویلیو وہ ہے جسے ہر اثر میں ہر انسانی تحذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا اور اس قدر کا نام ہے وفا اور اس کائنات میں وفا کی میراج کا نام اب الفضل عباس کہا کہ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر چل رہا ہوں زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی عباس جیسی ہستی کے قدم پڑھ چکے ہیں یہاں تک کہ ایک ہندو شاعر نے یہ جملے گئے یہ شعر کا کہا ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا اور بدعتیں کہہ کر مسلمہ جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا یہ عباس کیسے عباس بنے کیا اس لیے عباس ہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں نا علی کے تو اٹھارہ بیٹے ہیں امام حسن امام حسین جناب عباس کے علاوہ پندرہ بیٹے مزید ہیں تو بہت سارے ایسے ہیں جن کا ہمیں نام بھی یاد نہیں ہوگا پھر عباس کیسے عباس بنے عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیں اس لیے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے مولا متقیان نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا فرمایا عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہیں جائیں ڈھونڈیں کسی ایسے خاندان کو جس سے ایسی باوفا اور شجا خاتون میسر آ جائے جو مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار دے سکے جناب عقیل تطب و تفاؤز کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہو کہاں پہنچے قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس گئے اور جب جا کر اپنے آنے کی غایت بیان کی کہ میں کیوں آیا تو جناب حزام اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہا میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے مجھے قبول ہے کہ نہیں امیر المومن کی طرف سے یہ حکم ہے کہ باپ کے علاوہ بیٹی سے بھی پوچھا جائے اگر اس کی مرضی شامل ہوگی تب اقد ہوگا جناب حزام نے اپنی زوجہ کو بیٹی کے پاس بھیجا کہ امیر المومنین کی طرف سے خانستگاری کا پیغام آیا آپ کی طرف سے کیا جواب ہے تو ان کا نام بھی فاطمہ ہے کیا جواب دیا کہا اے ماں مجھے نہیں معلوم کہ کیا جواب دینا چاہیے لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا جنہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھ سے کہا ام البنین میں تمہیں مبارک بات دیتی ہوں کہ ان قریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی اقد ہوا اور وہ دن آیا جس دن جناب عباس دنیا میں آئے مولے متقیان نے ہاتھوں پہ اٹھایا داہنے کان میں آزان گئی باہنے کان میں اقامت گئی کچھ دعائیں پڑھی اور پھر سانی زہرہ آگے بڑھی اور عرض کیا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھئیہ عباس میرے ہاتھوں پہ رکھ دیجئے مولے متقیان جناب عباس کو اپنی بیٹی زہنب کے ہاتھوں پہ رکھا بی بی اپنے بھائی کو ایک طرف لے کے گئیں پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر کان میں کچھ جملے گئے اور دوبارہ سے جناب عباس کو اپنے بابا کی گود میں رکھا علی پوچھتے ہیں بیٹی زہنب آپ اپنے بھائی عباس کے کان میں کیا کہہ رہی تھی ارز کیا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرہ کی وسیعت پر عمل کر رہی تھی ماں فاطمہ زہرہ نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا اے بیٹی زہنب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا کہنا ماں فاطمہ زہرہ تمہیں بہت جات کیا کرتی تھی بس میرے عزیزو گریے کے آواز بلند ہوئی مجلس گفتگو تمام ہوئی ایک جملہ اور تاکہ مجلس مکمل ہو جائے یہ روایت میں اکثر پڑھتا ہوں کہ ایک دن امیر المومنین اپنے بیت و شرف میں داخل ہوئے جب گھر میں داخل ہوئے دیکھا ام البنین اپنے گھر کے سہن میں پریشانی میں استحراب میں چل رہی حضرت نے سلام کیا ام البنین نے جواب عرس کیا اور پھر امیر المومن نے پوچھا ام البنین آپ مصدرے میں بیچین ہیں کیا ہوا کہ آقا کافی وقت گزر گیا ابباس گھر سے باہر ہے ابھی تک واپس نہیں آئے فرمایا ابباس چھوٹے نہیں خود آ جائیں گے کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں مبادہ ابباس کو نقصان نہ پہنچا دیں آقا اگر آپ کے لئے باعث زہمت نہ ہو تو آپ ابباس کو تلاش کر کے لے آئیں ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے کہاں پہنچے جنت البقی میں کیا دیکھا ابباس ایک قبر کے قریب کھڑے ہیں گریہ کر رہے ہیں اور زیر لب کچھ کلمات کہہ رہے ہیں علی اور قریب ہوئے تاکہ سنے ابباس کیا بات کر رہے ہیں جب قریب پہنچے تو سنا ابباس کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے جلتا ہوا دروازہ آپ کی اوپر گر آیا تھا بی بی میں نے سنا ایک شخص نے آپ کے ہاتھ پر تازیانے مارے تھے بی بی میں نے سنا ایک شخص نے آپ کے رخصار ادھر پر تماشا مارا تھا اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرعت کیسی ہوئی علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ای منقلب من